بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بادشاہ کو بیٹھے بٹھائے ایک عجیب خیال آیا اس نے وزیراعظم کو حکم دیا کہ ریاست کے بڑے بڑے پانچ گناہگار پکر کر دربار میں پیش کیا جائیں یہ ایک عجیب و غریب خیال تھا اب بھلا یہ تائین کیسے ہوتا کہ سب سے بڑا خطاکار کون ہے اور وہ بھی ایک نہیں پانچ وزیراعظم نے بادشاہ سے دو روز کی محلت طلب کی جو اس نے بخوشی دے دی وزیراعظم اپنی رہائشکہ کو لوٹ آیا پہلا دن تو سوچ بچار میں گزر گیا وہ جتنا سوچتا اس قدر پریشان ہو جاتا اب بھلا وہ کسے بڑا گناہگار سمجھ کر گرفتار کروا دیتا پھلا آخر سوچتے سوچتے اسے ایک نکتہ مل گیا بس اسی نکتے کو ذہن میں رکھ کر اس نے اپنا آئندہ کا لاحہ عمل تیہ کرنا شروع کر دیا دو دن چھٹ پٹ گزر گئے پانچ بڑے گناہگاروں والی بات اب ریاست کی عوام تک پہنچ چکی تھی ہر شخص پارسائی کا دعوے دار تھا گناہگار بھی خود کو نیک ظاہر کر رہے تھے آخر وزیراعظم کا حکم تھا چنانچہ کوتوال نے شہر بھر سے پانچ بڑے گناہگار پکا لیے ان پانچ گناہگاروں کو دیکھنے کے لیے ایک جمع غفیر امڑ آیا ہر کو یہ دیکھنے کو بیتاب تھا کہ آخر ریاست کی نظر میں کون بڑا گناہگار ہے کے اشارے پر پانچ بڑے گناہگاروں میں سے پہلے شخص کو پیش کیا گیا عالم پناہ یہ بہت بڑا گناہگار ہے یہ کھانے پینے کی اشیاں میں ملاوٹ کرتا ہے ناجائز منافع کمانے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے اسے موت یاد نہیں اور ہر لحظہ دولت کمانے کے نت نائے منصوبے بناتا رہتا ہے اس کی دولت کا شمار نہیں اور یہ بہت بڑا گناہگار ہے مزیراعظم نے اس کا تعارف کروایا بادشاہ نے اسے غصے سے دیکھا اور اسے جیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا اس کے ساتھ یہ حکم دیا کہ جیل میں اسے سونے اور اوڑنے کے لیے نوٹ دیے جائے اس قدر دولت دے دی جائے کہ اسے ہر طرف نوٹ ہی نوٹ دکھائی دیں اس کے علاوہ ہر روز اسے ملاوٹ والا کھانا دیا جائے حکم کی تعمیل ہوئی اور جیل میں پہنچا دیا گیا عالم پناہ یہ دوسرا بڑا گناہگار ہے یہ غیبت، چگلی اور حسد میں مصروف رہتا ہے ساری دنیا پوری ہے بس یہ اچھا ہے دوسروں کی خوشی، ترقی اور خوشحالی سے جلتا رہتا ہے زبان سے آدھا چلاتا ہے اور کام کم کرتا ہے معاشرے میں پساد پھیلاتا ہے مزیراعظم نے ایک شخص کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا بادشاہ کا چہرہ خصے سے سرخ ہو گیا جاؤ اسے قید خانے میں ڈال دو اس کی سزا یہ ہے کہ یہ ہر وقت زبان سے بک بک کرتا رہے تاکہ اسے فضول بولنے کے سزا مل سکے جب یہ خاموش ہو تو کوڑے مار مار کر اس کی زبان کھلوائی جائے حتیٰ کہ سوائے اچھی بات کہ کوئی اور بات اس کے موں سے نہ نکلے بادشاہ کے حکم پر اسے بھی قید میں ڈال دیا گیا حالی جاہ یہ تیسرا بڑا گناہگار ہے یہ راشی ہے حالانکہ اسے اچھی بھلی تنقاہ ملتی ہے لیکن اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں سے جائز کام کے بھی پیسے بٹھوتا ہے یہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوف سے آ رہی ہے مزیراعظم کی اس بات پر بادشاہ کا پارا چڑ گیا بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے اس کو اس قدر دولت دی جائے کہ وہ ہر وقت نوٹ گنتا رہے جب اس کے ہاتھ نوٹ گنتے ہوئے تھک جائیں تو ہاتھوں پر زرب لگائے جائے چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی بادشاہ سلامت یہ چوتہ گنے گار ہے یہ والدین کا نافرمان ہے لوگوں پر رحم نہیں کرتا بچوں پر شفقت نہیں کرتا جوا کھیلتا ہے اور ناجائز کام کرتا ہے اس مرتبہ بھی بادشاہ سخت برہم ہوا حکم کے مطابق اس سے جیل پہنچا دیا گیا اس کو سزا ملی کہ روزانہ اس کے والدین اسے قید خانے میں ملاقات کریں گے اور یہ ان کی خدمت کرے گا روزانہ ایک ہزار بچے اس سے ملیں گے جن کے ساتھ یہ شفقت سے پیش آئے گا روزانہ لاکھوں روپے اسے دے کر رات کو واپس لے لیا جائیں گے تاکہ جواری کی حیثیت سے اسے دولت کا غم دیا جا سکے پانچوہ گناہگار دربار میں پیش کیا گیا تو ہر طرف ہو کا عالم تھا کیونکہ یہ ملک کا مشہور عالم تھا لوگ اس کے علمی جاہو جلال کے باعث اس کی بہت عزت کرتے تھے مجرموں اور گناہگاروں کی فہرست میں اس کو دیکھ کر لوگ دمبہ خود رہ گئے مزیراعظم نے کہا آلیچہ یہ پانچوہ پڑا گناہگار ہے یہ سائنسی علوم کا ماہر ہے لوگوں کو سائنس اور سائنسی طرز زندگی کے بارے میں بتاتا ہے خود صاف ستھرا رہتا ہے کتابیں شوق سے پڑتا ہے رات دن متعلے میں قرق رہتا ہے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے لوگ اس کی زبان دانی سے بہت مروب ہوتے ہیں اب تک مزیراعظم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جو اسے بڑا گناہگار ثابت کرتی بادشاہ حیرت سے ساری بات سن رہا تھا مزیراعظم نے کہا حضور تمام تر اچھی باتوں کے باوجود یہ شخص خود اپنی روز مرہ زندگی میں کسی سائنسی حصول پر عمل نہیں کرتا لوگوں کو درست دیتا ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترزیز زندگی سائنسی تھا لیکن خود اس کے خلاف عمل کرتا ہے گویا اس عالم کا علم بے عمل ہے بادشاہ اس مرتبہ تک سے اٹھ کھڑا ہوا بے شک یہ ہمار اور ہماری قوم کا سب سے بڑا مجرم ہے اگر عالم بے عمل ہو جائے تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جوہ شراب چوری بدماشی اور ناجائل دولت کی حوث کے ساتھ ساتھ والدین کی ناپرمانی اور حقوق لباس سے بے اعتنائی کی شکایت تب ہی پیدا ہوتی ہے جب کسی معاشر کا استاد قول و فیل کے تضاد کا شکار ہو جائے بادشاہ کی نگاہیں قہر آلود ہو رہی تھی حضیر آزم نے پوچھا آلی جا اس کیلئے کیا حکم ہے بادشاہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کہا دوسرے گناہگاروں کو چھوڑ دو اور اس عالم کا سر قلم کر دو تاکہ آئندہ اس معاشرے میں بے عمل لوگ باقی نہ رہ سکیں بادشاہ کی طرف سے سزا کے اعلان پر دربار پر سکتہ تاری ہو گیا محل کے اندر اور باہر پہلی بار اس بات کو محسوس کیا گیا تاکہ کسی بھی معاشرے کی ترقی و خوشحالی کے لیے استاد کا کردار کیا ہونا چاہیے سزا ملتے ہی عالم کا رنگ زر پڑ گیا وہ التجاہ کرنے لگا آلی جا رحم مجھ پر اس قدر سزا کا حکم نہ لاغو کیا جائے مجھے محلت دی جائے لیکن بادشاہ ٹس سے مس نہ ہوا بادشاہ کے جاہو جلال کے سامنے کسی کو بولنے کی جررت نہ تھی یقین ہی تھا کہ بے عمل عالم کا سر قلم کر دیا جاتا لیکن اس دوران قاضی بول پڑا بادشاہ سلامت آپ نے درست فیصلہ صادر فرمایا لیکن میری ایک ترخواست ہے کہ پروردگار عالم بھی گناہگار کو توبہ کی محلت ضرور دیتا ہے اگر یہ اور اس طرح کے دوسرے اسادزہ بے عملی چھوڑ کر راہے راست پر آ جائیں تو کیا خوب ہو جائے خطاکار کو اسلاح کی گنجائش کا فائدہ ضرور دینا چاہیے لہذا سزا پر نظر سانی کی جائے قاضی کی بات میں وزن تھا چنانچہ بادشاہ نے عالم کو پانچ سال کا وقت دے دیا کہ وہ اپنے علم و عمل سے معاشر میں جہالت کے اندھیروں کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے